تو یہاں سے ہم دیکھئے اوپر بڑی ہم نے جو دوستو بڑا جال بنا رکھا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا ہے تو آپ دیکھیں کتنی جو ہے کتنے طریقے سے کتنے بڑیہ طریقے سے یہ جو ہے بیلیں فیلی ہوئی ہیں دوستو جتنی بڑیہ آپ ٹریلیس بنائیں گے آپ کی کریلے کی جو بیلے ہیں اتنے ہی بڑیہ طریقے سے وہ یہاں اوپر فیل جائیں گی جتنا بڑیہ فیلیں گی دوستو اتنی ہی فروٹنگ آپ کو دیں گی یہ دیکھئے یہا بڑے کریلے جو ہیں لگے ہوئے ہیں جی ہاں یہ گرو بیگ میں ہی لگے کریلے ہیں دوستو سواگت ہے آپ کا گارڈنے کے اوپر ایک اور نئی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ آپ گھر میں کریلے کیسے اگا سکتے ہیں دوستو کریلوں کی سبجی گرمیوں کی سبجی جانی جاتی ہے لیکن آپ اس کو گھر میں بھی اگا سکتے ہیں جنوری نہیں کہ آپ نے اس کو مارکٹ سے ہی لے کر آنا ہے اور گھر میں کہنے کے بھاب دوستو آپ اپنے گھر کی شرط پر بھی انہیں اگا سکتے ہیں آپ دیکھئے ہم نے یہاں پر جو کریلے ہیں ایسے شرط پر ہی لگا رکھے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کریلوں کو شروع سے لے کر فروٹنگ تک لگانے تک کا جو ہے بتائیں گے کہ آپ کیسے ان کو گھر پر ہی اگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ نے جب بھی شرط پر کریلے لگانے ہیں تو کیسے آپ نے کن گرو بیکس کا یا کن گملوں کا استعمال کرنا ہے دوستو یہاں پر دیکھئے ہم نے ان گملوں میں د لگا رکھی ہیں تو آپ نے جب بھی گملے کی یا گرو بیک کی دوستو چوئس کرنی ہے تو وہ دوستو پندرہ بائی پندرہ انچ یا اٹھارہ بائی اٹھارہ انچ کے قریب ہونا چاہیی دوستو اس کی جو اچائی ہے دوستو یہ ایک فٹ کے قریب ہونی چاہیی کیونکہ یہ جو بیلوں والی سبجیں ہوتی ہیں ان کی جڑے گہرائی تک جاتی ہیں اس لیے آپ نے اس سے چھوٹے گملے یا گرو بیک کا استعمال نہیں کرنا اس کے بعد دوستو آپ نے جو مٹی کی چوئس کرنی ہے تو شرط پر دوستو وجن ب بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پچاس پرسنٹ مٹی لیتے ہیں تیس پرسنٹ اس میں کوکوپیٹ یا ناریل کا برادہ جسے کہا جاتا ہے دوستو وہ مکس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ناریل کا برادہ نہیں ہے تو آپ سوکھے پتوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو مسل کر کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں دوستو منتب کے اول ایک ہی ہے کہ مٹی آپ کی بھروبری ہونی چاہیے جس سے کہ ان کی جڑے دوستو اچھے طریقے سے فیل سکیں اس کے بعد دوستو بیس پرسنٹ آپ کوئی بھی آرگینک فارٹیلائزر جیسے کچن کمپوسٹ ہو گیا کاؤڈنگ جہاں آپ ورمی کمپوسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو کچن کمپوسٹ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اس کے رگارڈنگ ویڈیو آپ کو ہمارے اسی چینل پر مل جائے گی دوستو مٹی کو تیار کر لینے کے بعد آپ اس کو پوت سے بھی اگا سکتے ہیں جہاں آپ سیدھے ہی بیچ کے دوبارہ بھی اگا سکتے ہیں دوستو یہ جو ہماری کریلے کی بیلیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے پوت سے ہی اگائی ہیں یہ ہم نرسری سے لے کے آئے تھے آپ ان کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کریلوں کو بیجوں کے دوارہ لگانا ہے دوستو آپ نے کیول اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ان بیجوں کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے نارمل پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اس کے بعد دوستو جیسا میں نے پوتنگ مکس آپ کو بتایا آپ نے اس پوتنگ مکس میں دوستو کریلوں کی بیج کو ایک ایک انچ جو ہے نیچے لگا دینا ہے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دیکھئے 18 بائی 18 انچ کا گرو بیگ ہے تو آپ نے 18 بائی 18 انچ کے گرو بیگ میں سو سو کےول تین یا چار بیج ہی لگانے ہیں اگر آپ نے پوت لگانی ہے تو دوستو آپ نے بھی اس کے جو پلانٹ ہیں وہ بھی تین یا چار ہی لگانے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ان گرو بیگ میں یہ کریلے کی بیلے لگا رکھی ہیں آپ دیکھئے کتنا بڑیہ ایکسپینڈ ہوئی ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے بیس دن اس میں کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالنا کیونکہ ہمارا پورٹنگ مکس جو بنا تھا اس میں ہی انف فرٹیلائزر ہوتا ہے دوستو آپ نے دوسرا بڑا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کی بیلوں کو بڑھنے کے لیے ٹریلیس بنانی ہے آپ دیکھئے ہم نے یہاں پر جو ہے دوستو ایسے ٹریلیس بنا رکھی ہیں آپ دیکھئے ہم نے ہر جو ہے گرو بیگ سے اسے ٹریلیس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیمپل سا دوستو طریقہ ہے دیکھئے ہم نے ایسے لکڑی کو دوستو یہاں ایک گرو بیگ میں لگایا ہے دوسری لکڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں لگایا ہے تو اس پرکار ہم نے رسیاں لگا کر اس ٹریلی کو ایسے اوپر جو بڑے والی ٹریلی بنائی ہے اس میں ہم نے بنا دیا ہے تو یہاں سے ہم دیکھئے اوپر بڑی ہم نے جو دوستو بڑا جال بنا رکھا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا ہے تو آپ دیکھیں کتنی جو ہے کتنے طریقے سے کتنے بڑیہ طریقے سے یہ جو ہے بیلیں فیلی ہوئی ہیں دوستو جتنی بڑیہ آپ ٹریلیز بنائیں گے آپ کی کریلے کی جو بیلے ہیں اتنے ہی بڑیہ طریقے سے وہ یہاں اوپر فیل جائیں گی جتنا بڑیہ فیلیں گی دوستو اتنی ہی فروٹنگ آپ کو دیں گی یہ دیکھئے یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھئے کتنے بڑے بڑے کریلے جو ہیں لگے ہوئے ہیں جی ہاں یہ گرو بیگ میں ہی لگے کریلے ہیں تو آپ بھی اس پرکار ان کو اگا سکتے ہیں باقی دوستو 20 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس میں ہلکی سی گڑائی کرنے کے بعد فرٹیلائزر ایڈ کر سکتے ہیں فرٹیلائزر جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا آپ کاؤ ڈنگ کچن کمپوز جہاں ورمی کمپوز کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دوستو 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 جہاں دھائی سو گرام کے قریب فرٹیلائزر روز میں ایڈ کرنا ہے آپ نے یہ پرسیس جو ہے ہر بیس سے تیس دن بعد کرتے رہنا ہے اور آپ کو کریلوں کی ہارویسٹنگ کرنے کو لگاتار ملتی رہے گی آپ دوستو بات کرتے ہیں کہ کئی بھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیلے ہیں کریلوں کی بڑھ جاتی ہیں اس پر فول نہیں لگتے اگر فول لگتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں جہاں فول لگتے ہیں تو فروٹنگ میں ہی کروٹ نہیں ہو پاتے دوستو اس کے ایک دو ریزنز ہیں سب سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو جتنی جرورت ہے اتنا ہی پانی دینا ہے کیونکہ دوستو سب سے پہلی بزہ ہوتی ہے انڈر وارٹرنگ جہاں اوور وارٹرنگ جب آپ جرورت سے زیادہ پانی دے دیں گے تو اس سے بھی جو ہے اس کی جڑے جو ہے وہ وارٹر لوک ہو جاتی ہیں جس سے یہ گروت نہیں کر پاتے اگر دوستو گرمی کیونکہ یہ گرمیوں کی ہی فصل ہوتی ہے اگر آپ دوستو پانی کم دیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ہمارے ان کریلوں کے فول جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے پانی کا دھیان جرور رکھنا ہے دوسرا دوستو اگر آپ فرٹیلائزر بہت کم ڈالتے ہیں اس سے بھی ان کے فول جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ دوستو اسے کوئی زیادہ کیمیکل فرٹیلائزر ڈال دیتے ہیں اس سے بھی فول جھڑ جاتے ہیں باقی دوستو فول جھڑنے کا ایک اور ریزن بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے شت پر لگا رکھے ہیں تو تیج آندھی وغیرہ آتی ہے تو اس سے بھی فول جھڑ جاتے ہیں دوستو فول جھڑنے کا ایک اور کارن ہے پالینیشن کی پرکریہ کا نہ ہو پانا اس لیے آپ اپنے گارڈن میں پھولوں والے جو ہیں چھوٹ چھوٹے پودھے جرور لگا کر رکھیں جس سے کی وہ مکھیاں آکرشت ہوں گی وہ کریچر آکرشت ہوں گے جو کی پالینیشن کی پرکریہ کے لیے سہیک ہوتے ہیں دوستو کریلوں کو ایک اور کومن روگ لگ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو کریلے ہیں وہ پیلے پڑنے لگ جاتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی چھوٹ چھوٹے کریلے بنتے ہیں وہ پیلے پڑنے لگ جاتے ہیں دوستو اس کا ایک ہی کارن ہے وہ ہے فروٹ فلائی ایسی مکھی ہے دوستو جو اس میں دوستو چھید کر کر انڈے دے دیتی ہے جس سے کی آپ کے یہ کریلے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے دوستو کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گارڈن میں دوستو فلائی ٹریپس لگا سکتے ہیں یہ ییلو کلر کے دوستو ٹریپس ہوتے ہیں آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائیں گے جہاں آپ دوستو ییلو گلو سٹکس لگا سکتے ہیں دوستو ان کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز ہیں جو آپ اوپر دیئے گے آئی بٹن کا لنک پر کلک کر کے دے سکتے ہیں جب آپ یہ چیزیں لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایسے دوستو آپ کے کریلے جو ہیں پیلے پڑنے بند ہو جائیں گے جس سے آپ کو بڑی آف روٹنگ ملنی شروع ہو جائے گی دوستو آپ نے چھوٹی کیر کرتے رہنا ہے جیسے دیکھئے سوکھے پتے ہیں سوکھی ٹینیاں ہیں آپ نے ان کو کانٹتے شانٹتے رہنا ہے تو اس پرکار آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو کریلوں کی دوستو خوب فروٹنگ پرابت شروع ہو جائے گی کتنا بڑیا ہوگا کہ آپ کو اپنے گھر سے ہی اورگینک کریلے جو ہیں وہ ملنے پرابت ہو جائیں گے تو دوستو ویڈیوز مات کرتے ہیں ایسے ہی گارڈنگ کے اوپر اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل گرین لائف ڈائریز سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ فیس بک پیج پر ہیں تو آپ گرین لائف ڈائریز فیس بک پیج لائک اور فولو کر سکتے ہیں دوستو پھر ملیں گے گارڈنگ کے اوپر کسی نئی ویڈیو میں تب تک آپ سبی کو ہیپی گارڈنگ ہستے رہیں آباد رہیں